اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیا ریشو بن رہی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ لویس ٹرم میں آپ نے بتانا ہے تو فرسٹی پارٹ اس کا کرتے ہیں جس میں وہ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ روپیز میں بتا رہا ہے کہ روپیز ٹوانٹی فور اور روپیز ٹکس فرسٹ پارٹی کرتے ہیں کوسچن نمبر ون کا کوسچن نمبر ون اچھا پہلے ریشو کے مطلق میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ ریشو ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا جو پوری ایکسسائز ہے وہ ریشو کے ریلیٹڈ ہے تو پہلے اگر آپ کو ریشو کا پتہ ہو تو پھر آپ یہ کوسچن ایزیلی اٹیمٹ کر سکیں گے مطلب سال کر سکیں گے تو پہلے ہم ریشو کے مطلق جانتے ہیں دو کوانٹیٹی کے درمیان دو یاد رکھئے دو کوانٹیٹی کے درمیان کمپیریزن کو بولتے ہیں ریشو اگر پھر سے ریپیٹ کروں دو کوانٹیٹی کے درمیان کمپیریزن کو بولتے ہیں ریشو اور ریشو کا سائن کیا ہوتا ہے یہ اس کا سائن ہوتا ہے یاد رکھئے میں پھر سے اگر آپ کو ریپیٹ کر کے بتاؤں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دو کوانٹیٹی کے درمیان کمپیریزن کو بولتے ہیں ریشو اسی کے اوپر آج ہم یہ کوسٹن کچھ کریں گے جیسا کہ اس نے فرسٹ پارٹ میں بتایا کہ روپیز ٹوانٹی فور اینڈ روپیز سکس اس کے درمیان کیا بن رہی ہے ریشو تو پہلے ہم نے ریشو بنانی ہے دن ہم نے لویس ٹرم اس کی بنانی ہے اگر ایک ہی ٹیبل کے اوپر وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں گے اگر ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں گے تو آپ نے ان کو ایک ٹیبل کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے لویس ٹرم میں لے کے آنا ہے تو فرسٹ پارٹی اس کا کرتے ہیں قویشن نمبر ون کا جو کہ روپیز ٹوانٹی فور اینڈ روپیز سکس دیا گیا ہے آپ نے اس کو جب سول کرنا ہے تو ابھی میں نے آپ سے بات کری کہ دو ریشو دو کونٹیٹی کے درمیان کمپیریزن کو بولتے ہیں ریشو تو آپ نے فرسٹ اس کو ریشو میں لے کے آنا ہے ملکہ ٹوانٹی فور ریشو سکس یہ اس کی ریشو بن رہی ہے لیکن اس نے آگے ہم سے ریکوائر یہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو لویس ٹرم میں بھی لے کے آنا ہے تو دیکھیں اگر ایک ہی ٹیبل کے اوپر یہ دونوں ویلیوڈ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو آپ اس کو لویس ٹرم میں لے کے آ سکتے ہیں تو دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکس کے ٹیبل پر دونوں ویلیوڈ ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو سکس فور دا ٹوانٹی فور اور سکس ون دا سکس تو ہمارے پاس جو ریشو بنی لویسٹ ریشو وہ بنی ہمارے پاس فور ریشو ون تو یہ دونوں کا کمپیریزن ہم نے کر کے اینڈ پہ ہم نے یہ ریشو نکالی جو کہ ٹوانٹی فور روپیز ٹوانٹی فور اور روپیز سکس کی ہم نے لاسٹ پہ جو لویس ٹرم میں لے کے آئے وہ بنی فور ریشو ون اسی طرح آپ کے لئے ایک اور ٹرائی کرتا ہوں پارٹ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں فرس پارٹ ہم نے کر لیا سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورت فائیو اور سیکس اس کے سیکس پارٹ ہے باقی سارے سیم ہی ہیں لیکن آپ کے لئے میں اور ایک دو ٹرائی کر دیتا ہوں جیسا کہ فائیو پارٹ ہم کرتے ہیں اسی کوئسٹن کا فائیو پارٹ وہ بھی بلکل اسی طرح ہی ہیں جو کہ دیا گیا ہے فیفٹین ہنڈرڈ کلومیٹر ڈسٹینس دیا گیا ہے مطلب وہ ٹریول جیسے کہ آپ کلومیٹر میں کرتے ہیں اور سیکنڈ میں وہ کیا کہا رہا ہے ٹویل ہنڈرڈ کلومیٹر پہلے اس نے روپیز میں بتایا تھا اب وہ کلومیٹر میں بتا رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی پہلے ریشو بنانی ہے اس کی ریشو ہمارے پاس کیا بن رہی ہے فائیو اور فیفٹین ہنڈرڈ ریشو ٹویل ہنڈرڈ تو اگر آپ اس کو لویس ٹرم میں لے کے آئیں تو آپ ہنڈرڈ کے اوپر بھی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ دوسری ٹرم میں آپ یہ دو زیرو دو زیرو کے ساتھ بھی کینسل کر سکتے ہیں اگر ہنڈرڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو وہی بات ہوگی یا پھر آپ یہ دو زیرو دو زیرو کے ساتھ کینسل کریں گے پھر بھی وہ وہی بات ہے تو پھر ہم اس طرح آپ کے ایزی کرنے کے لیے یہ دو زیرو دو زیرو کے ساتھ کینسل کر دیتے ہیں باقی آنسر ہمارے پاس آیا فیفٹین ریشو ٹویل دیکھیں ابھی بھی یہ ایک ٹیبل کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں جیسا کہ 3 کے ٹیبل کے اوپر یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو ہم پھر اس کو 3 کے ٹیبل پر جب ڈیوائیڈ کریں گے 3 5 دا فیفٹین اور 3 4 دا ٹویل تو لویس ٹرم ہمارے پاس بنی 5 ریشو 4 تو یہ تو تھا کوسٹن نمبر 1 کا 5 پارٹ ایک لاسٹ پہ ہم کر لیتے ہیں لاسٹ آپ کے لیے اور ٹرائے کرتا ہوں جو کہ تھوڑا سا اس سے مشکل ہے لیکن طریقہ سیم یہی ہے 6 پارٹ کرتے ہیں جو کہ اوپیز میں ہی بتایا گیا 150 and 275 اوپیز میں یہ بتایا گیا تو اسی یہ لاسٹ کوسٹن نمبر 1 کا لاسٹ پارٹ ہے یہی کرتے ہیں جو کہ 6 پارٹ 6 پارٹ پہلے بتایا اس نے کہ روپیز 150 ہیں روپیز 150 اور اس کے بعد روپیز 275 اس کے درمیان آپ نے کمپیریزن دیکھنا ہے پہلے آپ نے اس کو ریشو میں لے کے آنا ہے جس طرح ہم نے پچھلے کوسٹن کیے بلکل اسی طرح آپ نے پھر اس کو لویس ٹرم میں اگر یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ایک ہی ٹیبل کے اوپر تو آپ نے اس کو پھر لے کے آنا ہے لویس ٹرم میں تو پہلے ہم ریشو بنائیں گے جس طرح ہم نے یہ اوپر دو پارٹ آپ کے لیے کیے بلکل اسی طرح آپ نے یہ 150 یہ بن رہا ہے اور 275 ریشو کے بعد تو دیکھیں ایک ہی ٹیبل کے اوپر اگر یہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اگر نہیں ہو رہے تو آپ کی پھر یہ یہی لویس ٹرم ہے تو دیکھیں جیسا کہ آپ یہ آپ کو بہت ہی سمپل نظر آ رہا ہے کہ یہ 150 بھی 5 کے ٹیبل پہ آ رہا ہے اور 275 بھی 5 کے ٹیبل کے اوپر آ رہا ہے تو اگر آپ کریں 5 کا ٹیبل پڑھے sorry check it 5 کا ٹیبل پڑھیں 5 under 5 2 the 10 5 3 the 12 تو 15 تو پھر ہمارے پاس یہ آنسر آ رہا ہے 5 under 5 بھائی کلکولیٹر اگر آپ کریں تو زیادہ آپ کے لیے ایزی رہے گا کیونکہ تھوڑی سی میسنگ ہو رہی ہے جیسا کہ 150 divided by 5 تو یہ 30 آ رہا ہے جیسا کہ ہم بھی یہی نکال رہے تھے بس confusion اور ہی تھوڑی سی اور اس کے بعد 275 کو اگر آپ کریں تو 555 the 25 اور 2 آگے کیری ہو جائے گا وہ بن جائے گا 25 اور 55 the 25 تو یہاں پہ ہم نے 30 نکالا اور ادھر 55 نکالایا دیکھیں ابھی بھی یہ ایک ہی ٹیبل کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جو کہ 5 کا ٹیبل ہم نے اس کے اوپر اپلائے کیا تھا ابھی بھی اس کے اوپر 5 کا ہی ٹیبل اپلائے ہو رہا ہے تو 560 560 560 30 اور 511 55 تو آنسر پھر ہمارے پاس ریشو کیا ہمارے پاس لاسٹ پہ بنی 6 ریشو 11 دیکھیں ہم نے پہلے تو اس کو 5 کے ٹیبل کے اوپر ڈیوائیڈ کیا پھر دین ہم نے اس کے اوپر پھر 5 کے اوپر ڈیوائیڈ کیا کیونکہ دونوں ویلیو پھر 5 کے اوپر پہ 5 کے ٹیبل کے اوپر ڈیوائیڈ ہو رہی تھی تو لاسٹ میں ہم نے یہ جو نکال لی جو کہ ہم سے ریکوائر کیا گیا تھا کہ لویس ٹرم تو سب سے لویس ٹرم پھر یہی ہے تو یہی کوسٹن نمبر 1 کے ہم نے تین پارٹ کیے اور امید کرتا ہوں کہ باقی کوسٹن بلکل اس طرح یہاں سیم ہے اور آپ کریں گے میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں تو کوسٹن نمبر 2 کی طرف اگر موف کریں تو وہ کوسٹن نمبر 2 میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ایکسپریس ایچ اف دی فالونگ ریشو ایٹس سیمپلیسٹ فارم کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ریشو جو آپ کو دی گئی ہیں آپ نے اس کو سیمپل فارم میں لے کے آنا ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے یہ لے کے آئے اسی طرح آپ نے ایک سیمپل فارم میں اس کو لے کے آنا ہے تو وہ کس طرح لے کے آئیں گے یہی ہم سیکھتے ہیں پچھن نمبر 2 اب ہم کرنے لگے ہیں اس کے تقریباً سارے پارٹ سیم ہیں لیکن آپ کے لئے میں کوئی دو تین کروں گا اور اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے وہ آپ خود کرنا ایکسپریس کوئیسن نمبر 2 کوئیسن نمبر 2 میں وہ کہہ رہا ہے کہ فرسٹ جو پارٹ آپ کو فرسٹ ہی ٹرائی کرتے ہیں فرسٹ میں وہ کہہ رہا ہے 2 ڈیوائیڈ بائی 3 ریشو 3 ڈیوائیڈ بائی 5 کوئیسن نمبر 2 فرسٹ پارٹ جو ہے 2 ڈیوائیڈ بائی 3 ریشو 3 ڈیوائیڈ بائی 5 یہی پارٹ اس کا کر لیتے ہیں 2 divided by 3 اس کے بعد ریشو 3 divided by 5 دیکھیں یہ ایک سمپل طریقے سے بھی solve ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس سے اچھا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ اس کی cross multiplication باز کر لیتے ہیں کہ answer آپ کا پھر بھی same آئے گا لیکن جب آپ کو ریشو میں question دیا گیا ہوگا آپ نے کس طرح attempt کرنا ہے مطلب solve کس طرح کرنا ہے تو بہت ہی سمپل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ہم یہ جو آپ درمیان میں ریشو کا sign دیکھ رہے ہیں actually آپ اس کو divided by بھی لکھ سکتے ہیں مطلب جو آپ اردو میں کہتے ہیں تقسیم تقسیم مطلب divided میں میں لکھ سکتے ہیں divide جیسے 2 divided by 3 یہ ریشو کا sign اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں divide 3 divided by 5 question solve کرنے کے لئے divide بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ divide کو جب الٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس opposite کرتے ہیں تو آپ multiplication اس کی بنتی ہے تو دیکھیں divide سے پہلے والی value same رہے گی اور اس divide کے بعد جو value ہے وہ numerator numerator بن جائے گا اور denominator numerator numerator میں تبدیل ہو جائے گا جیسا کہ یہ 2 divided by 3 اگر آپ multiplication میں لے کے آئیں تو یہ آپ کو numerator نظر آ رہا ہے میں لکھ دیتا ہوں اور نیچے والا جو ہے وہ ہے denominator 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 ہم نے یہ پیچھے سیکھا بھی تھا دیکھیں اب numerator denominator بن جائے گا اور denominator numerator numerator میں تبدیل ہو جائے گا تو پھر یہ کیا بنا 5 divided by 3 اب آپ نے direct اس کی multiplication کرنی ہے direct کیسے طرح ہوگی آپ نے 2 کو multiply کر دینا ہے 5 کے ساتھ اور then آپ نے 3 کو 3 کے ساتھ multiply کر دینا ہے تو اگر 2 کو 5 کے ساتھ multiply کرنی ہے تو ہمارے پاس آتا ہے 10 اس کے بعد divided by 3 سے 3 multiply جب ہوگا تو وہ بن جائے گا sorry میں آپ کو پورا اس کا step بتاتا ہوں میں نے direct کی کر دیا 2 multiply by 5 اس کے بعد 3 multiply by 3 اگر آپ اس کو اب solve کریں تو 5 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو 10 اگر 3 کو 3 کے ساتھ multiply کریں تو 9 آتا ہے تو اب اس کی ratio ہم نے نکال لیتی تو ratio کس طرح نہیں بنے گی پھر 10 ratio 9 دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ آپ نے ratio کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں divided by تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ جب end پہ آپ نے question attempt کر لیا مطلب پورا solve کر لیا تو آپ نے یہ divided by دیکھ رہے ہیں 10 divided by 9 ہے حالانکہ یہ divide ہو رہا ہے لیکن آپ اسی صورت میں بھی ratio کی صورت میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے اس کا opposite کیا تھا آپ نے سیم اسی طرح آپ کا question جو answer آپ کا آئے گا وہ 10 ratio 9 آئے گا تو ایک part آپ کے لیے اور try کرتا ہوں بہت ہی simple ہے باقی سارے same ہی ہیں لیکن آپ کے لیے اور try کر دیتا ہوں جیسے کہ six part اس کا تھوڑا سا typical ہے یہ آپ کے لیے میں try کرتا ہوں six part question number 2 کا six part ہے four divided by ten اور اس کے بعد twenty ویسے ہی اس نے دے دیا دیکھیں اس کا numerator دیا ہے denominator نہیں دیا تو یاد رکھئے جس کا denominator نہ ہو آپ اس کو اتیاطن one لکھ لیتے ہیں تو اگر اس کو solve کریں four divided by ten twenty یاد رکھئے جس کا denominator نہ دیا گیا ہو آپ اتیاطن one لکھ لیتے ہیں اس کا اگر اس کو پھر multiplication میں لے کے آئیں تو convert کریں تو four divided by ten multiply by one یہ دیکھیں denominator numerator بن جائے گا اور numerator denominator میں convert ہو جائے گا اب آپ نے simple direct جس طرح ہم نے پچھلے part میں آپ نے direct multiplication کی تھی اسی طرح اب آپ multiplication کریں تو four multiply by one ten multiply by twenty تو یہ پھر answer آیا two hundred اگر آپ دیکھیں اس کو lowest term میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ four one's are four اور four fifty dah two hundred تو پھر one divided by fifty یہ اس کا answer آیا لیکن ہم نے ratio کی صورت میں لے کے آنا ہے تو one ratio fifty تو یہ آپ نے last پہ اس value کا آپ نے ratio ratio نکالی جو کہ بہت ہی lowest سب سے lowest term یہی ہے کیونکہ اس سے نیچے آپ نہیں لے کے آ سکتے تو question number ہم نے one بھی کیا question number two میں آپ کے لیے کچھ part کیے باقی جو رہے گئے ہیں وہ بہت ہی same اسی طرح ہی ہیں simple ہیں وہ انشاءاللہ آپ کر لیں گے تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باقی question کرتے ہیں that's it محطہ محطہ انشاءاللہ محطہ 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 موسیقی